اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز جلاغز جی توی ویورز ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میسٹرائٹس کے بارے میں بتائیں گے میسٹرائٹس کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں جانور کے تھن جو ہیں وہ بلکل بند ہو جاتے ہیں ان میں سے نہ دودھ آتا ہے اور نہ ہی پانی آتا ہے یہ نان انفیکشیس میسٹرائٹس اسے کہتے ہیں اور اس کے جو چانسز ہوتے ہیں ریکاور ہونے کے وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں اور اس میں اکثر جانوروں کے جو تھن ہوتے ہیں وہ بلکل بند ہو جاتے ہیں اور یہ ریکاور نہیں ہوتے اور اس مسئلے میں کوئی دوائی کوئی انٹی بارٹکس جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نمائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے جی تو ویورز اس کیس کا جو سین ہے یا اس کی جو ہسٹری ہے وہ یوں ہے کہ اس کا پچھلا جو سوا تھا اس میں اس کے پچھلے دو تھن جو تھے ان میں فیبروسے سو گئی تھی اس میں سے فٹکیں وغیرہ آئیں شروع میں کچھ دن میں ہے اور انہوں نے کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں لگوا ہے اور پھر وہ تھن دونوں بند ہو گئے ان میں سے دودھ بھی نہیں آتا تھا اور نہ ہی کوئی پھٹکیں ہیں اور نہ ہی کوئی پانی وغیرہ آتا تھا وہ ملک بلکل جو ہے وہ بند ہو چکے تھے اور یہ پھر دو تھنوں سے دودھ جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں پھر یہ گئے گبان ہوئی گبان ہونے کے بعد یہ اب اس کو بیائے ہوئے سوئے ہوئے آج دوسرا دن ہے تو یہ فارمر بتا رہا ہے کہ اب پہلے تو دو تھن پچھلے جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئے تھے اب اگلے جو دو تھن ہیں ان میں سے دودھ نہیں آرہا دیکھیں ہم چیک کر رہے ہیں اس میں بلکل نارڈ بن چکی ہے گلٹی بن چکی ہے گانٹ بن چکی ہے اور اوپر جو جو اڈر ہے یا جسے ہم کہتے ہیں کہ چڑھا ہوتا ہے اس میں بلکل نارڈ اور گلٹی بن چکی ہے اب اس کا کنسیکوینسز یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب یہ چیز ڈیویلپ ہو جائے تو یہاں پہ کوئی انٹیوائٹک کوئی دوائی کوئی علاج جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا تو اس کے جو ریکاوری کے چانسز ہوتے ہیں بلکل زیر ہوتے ہیں ایسے مسئلے میں جانور کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ ریزالٹ نہیں دیتے تو اس طرح کے مسئل اکثر فارمر کو درپیش ہوتے ہیں لیکن فارمر غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹونے ٹوانو میں اور علاج پہ لگے رہتے ہیں اور اس سے فارمر کا کافی سارا خرچہ ہو جاتا ہے چونکہ یہ ایک فیبروز ماس ہو جاتا ہے اس میں چڑے کے اندر جو اڈر ہوتی ہے اس میں بلڈ سرکولیشن بلکل رکھ جاتی ہے اب جب کوئی انٹی بائٹکس لگائی جاتی ہیں کیونکہ بلڈ اس میں جانا ہی رہا ہوتا اس لئے وہ دوائی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی تو وہ اس کے جو ہے وہ الٹا جانور کسیات کے اوپر وہ نقصان ہوتا ہے تو اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لئے اب بہتر ہے کہ آپ ایسے جانوروں کو کل کر دیں بیج دیں سیل کر دیں اپنے جو ہے ایکسپینسز نہ کریں تو ہم نے کوشش کی آپ کو جتنا ہوسک اس کے بارے میں معلومات دیں ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ